اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بگا عرفتوکا وانتا دللتنی علیک ودعوتنی علیک اکیسویں ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ عشق کے پانچمیں داشت کا اکیسویں درس ہے آج کی رات دنیا امیر المومنین کے بغیر یتیمی کی شام منا رہی ہے ساری خلقات یتیم ہو چکی ہے ساری دنیا یتیم ہو چکی ہے مسجد حنانہ کی دیواروں کو معلوم ہے کہ علی رخصت ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہو جو کچھ بھی امیر المومنین نے کہا تھا وہی مارکہ تیغ و گلو ہے جو آج تک باقی ہے آج تک دنیا کو اچھے حاکم نصیب نہ ہو سکے اور دنیا نے اچھے حاکم کو اپنے ہاتھوں سے دھو دیا خاتم کر دیا مولا کائنات تو چلے گئے اپنوں کے پاس جن کا وہ انتظار کر رہے تھے جو انسان اپنے رب کو اپنے مالک کو اسی سے پہچانتا ہے اس کی حقیقی تصویر علی مرتضی کی صورت میں دکھائی دیتی ہے جب خدا بند عالم سب کو اپنی طرح بلا رہا ہے لیکن جو ذات امیر المومنین کی طرح ہوتی ہے اور جو لوگ امیر المومنین کی راستے پر چلتے ہیں وہ اسی دعوت پر اور اسی بلاوے پر گامزن رہتے ہیں کبھی بھی غفلت کی شگار نہیں ہوتے ہیں لیکن جو جن کو خدا بلاتا رہتا ہے اور وہ غفلت کی شگار ہوتے رہتے ہیں وہ دنیا سے اپنا دل باندھ جاتے ہیں اور جب دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو خدا کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں چند روزہ زندگی میں غفلت کی شگار ہو جاتے ہیں پھر اس دنیا کو آبادی سمجھتے ہیں پھر ان کو فوض و کامیابی نہیں ملتی ہیں جو فوض و کامیابی خدا بند علم اپنی بارگاہ میں باریاب ہونے کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے لیکن جو ذات امیر المومنین کی طرح ہوتی ہے وہ جب بھی دنیا اس کے سامنے آتی ہے اہل دنیا اس کے سامنے آتے ہیں تو امیر المومنین ایک ہی جواب دیتے ہیں غری غیری تلختوں کے صلاح لاری جاتا بادا ہے جا ہے دنیا جا کسی اور کو دھوپا دیا علی نے تو ایسا تین طلاق دیا ہے جس کے بعد رجوع کی کوئی امید نہیں ہے کوئی رجوع نہیں کیا جاتا ہے علی مرتضی علیہ اعلیٰ بتحیتِ بسنہ نے جو فستو و رب القعبہ کہا تھا اس کا راز یہی تھا جس چیز کی تلاش میں علی مرتضی تھے جہاں سے آئے تھے وہاں جانے کے لئے لقائے رب کے لئے علی بے جائے تھے اور آج علی کو سکون ملا لیکن علی کو سکون مل گیا دنیا بے چینیوں کا مرحقہ بن گئی اب دیکھیں وہ علی یہ مرتضی جن کی مناجات مولایا یا مولای ان الفقیر و ان الغنی سب کچھ لکنے کے بعد جو مولای کائنات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں فقیر تیری بار گانا فقیر پر کون رحم کرے گا وہی جو بے نیاز ہوگا مولایا یا مولای انا الجاہل و انت العالم میں جاہل ہوں اور تو عالم ہے جاہل پر کون رحم کرے گا وہی جو عالم ہوگا مسلسل مسجد کوفہ میں اب وہ آواز ختم ہو گئی اب اس کی صداے بازگشت آج تک ہے اب کوئی مولایا مولایا کہنے والا نہیں حکمران دنیا میں ایسے ایسے دنیا طلب افراد موجود تھے کہ جو اسلام لائے تھے تو اصحاب صفحہ میں شمار کیے جاتے تھے دوسروں کے یہاں سے کھانا آتا تھا تو ان کا گزر بسر ہوتا تھا لیکن جب وہ مرے تو ان کی میراس میں سونے اور چاندی کو کلہ آڑیوں سے سونا چاندی کلہ آڑیوں سے نہیں کٹا جاتا ہے کدھنا تھا سونا چاندی یہ وہیں فقیران فکر و شعور آج بھی یہی ہیں آج بھی یہی فقر ہے آج بھی یہی ناداری ہے دنیا انہی چیزوں میں کمال سمجھ رہی ہے دنیا انہی چیزوں کو اپنے لیے اچھائی سمجھ رہی ہے لیکن وہ اچھائی جو خدا کے دیدار سے نصیب ہوتی ہے اس میں ساری دنیا رکھنے کے باوجود جب امام حسن مجتبہ علیہ آلہ فتحیت والسنہ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد دفن کرنے کے بعد آج کی شب جب مسجد میں بارد ہوئے تو سب سے پہلا خدبہ جب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا ہے اس میں امام علیہ السلام امیر المومنین کی تاریخ و تمجید کرتے ہیں لوگو آج دنیا علی کے بغیر ہے آج دنیا سے علیہ مرتضی جا چکے ہیں خداوند عالم کی تاریخ و تمجید ہے اور تاریخ و تمجید کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ذات چلی گئی دنیا سے کائنات سے وہ ذات اٹھ گئی آج کی رات میں خدا نے اس کو اٹھا لیا جو ذات لَا يَسْبِقُهُ الْاَوَّلُونَ بِعَمَلٍ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ بِعَمَلٍ وہ ذات چلی گئی وہ ذات رخصت ہو گئی کہ ماضی میں بھی کوئی اس سے آگے نہیں کرتا کوئی بھی ماضی کا ہو ماضی میں جتنے بھی عمل کرنے والے تھے وہ جو بیٹے کو کہا تھا وہ عمل للعاجر ہے تو آج بیٹا بتا رہا ہے کہ بابا نے یہ کیوں کہا سابق میں ماضی میں جن جن عمل کرنے والوں نے عمل کیا لیکن عمل کی دور میں عمل کی ریس میں کوئی بھی علیہ مرتضی سے آگے نہیں بڑھ پایا کوئی بھی نہیں ہے جو عمل میں علیہ مرتضی سے آگے بڑھ جائے عمل کی دور میں وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ اور علیہ مرتضی کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی علیہ مرتضی کو ان کے عمل میں درگ نہیں کر پائیں جو عمل کر کے علیہ مرتضی آگے ہیں جو کامیابی اور فوض حاصل کر کے امیر المومنین گئے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے کیسی طاقت تھی کیسی قدرت تھی علیہ مرتضی کے ہاتھ میں اپنے خدوے کے حصے میں فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعطی ہے رآیتہو جب ان کے ہاتھ میں رسول خدا پرچم دیا کرتے تھے فیقاتل اور وہ مقاتلہ کیا کرتے تھے دشمنوں کے چھکے چھڑایا کرتے تھے دشمنوں کی حقیقتوں کو بیان کے بڑے بڑے سورما کو جس علی نے دھول چڑھایا تو کیسے دھول چڑھایا کیا ہوتا تھا علیہ مرتضی کے ساتھ جب ہاتھ میں پرچم آ جاتا تھا اور وہ جنگ کیا کرتے تھے جب وہ جنگ کرتے تھے تو جبرائیلِ امین ان کے داہنی طرف ہوتے تھے میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے تھے اس کا مطلب کچھ سمجھے جبرائیل کون؟ جبرائیل وہ کہ عالم سے لے کے خاتم تک مانویات کی جو چیزیں بھی عالمِ ملکوت سے اس دنیا میں آئیں گی اُتریں گی جو کچھ بھی اُترے گا چاہے وہ آدم کے ساتھ صفوت نیچے آئے چاہے وہ نوم کے ساتھ ان کا عظم نیچے آئے چاہے ابراہیم کے ساتھ ان کی خلت اور ان کے صفوت نیچے آئے چاہے موسیٰ کے ساتھ ان کی نو آیتیں اور علواء نیچے آئے جو کچھ بھی نیچے آئے جو کچھ بھی نیچے آئے کون کچھ بھی ہو عالمِ مانع میں جو کچھ بھی عالمِ ملکوت سے زمین پر آئے گا اس کے وسیلے کا نام جبریل ہے عطا پیغمبرِ اگرم پر قرآن بھی نازل ہوگا تو جبریلِ امین یعنی نامو سے مانویات کا نام جبریلِ امین ہے اور جنگ جب امیر المومنین کرتے تھے تو وہ نامو سے وحی اور نامو سے مانویات امیر المومنین کے دائنی طرف ہوتی تھی وَمِقَائِلُ اَنْ يَسَارِهِ ام میکائل کون ہے کائنات میں جتنا بھی رزق اُتر رہا ہے کائنات میں جو کچھ بھی رزق اُتریں گا عالمِ مادہ میں مادیات میں جس کو جو رزق ملنا ہے رزق نہیں کھانا پینا تو ہے نہیں جتنی بھی مادیات کے رزق ہیں وہ نیچے اُتریں گے تو اس کے ذمہ دار کا نام ہے میکائل اور ایسے میکائل امیر المومنین کے بائیں طرف ہوتے تھے جنگوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی جنگوں میں بھی امیر المومنین لوگوں کو دین و دنیا تقسیم کیا کرتے تھے یعنی یہ وہ ذات ہے امیر المومنین کی کہ جو خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیتا ہے وہ ذات امیر المومنین جو طوحید کے مربع ہیں جن کی ولادت بھی طوحید کی پیغامبر جن کی زندگی بھی طوحید کی نمائندہ جن کی شہادت بھی طوحید کی نمائندہ اور جنگ جس میں جنگ میں کیا ہوتا ہے اپنے دشمن کو ڈابوت کرو اپنے دشمن کو برباد کرو اس پر مورل ویلیوز کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن علیہ مرتضی جب جنگ کرتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اس موقع پر بھی تم دنیا چاہتے ہو تو علیہ مرتضی سے توصل کرو اگر آخرت چاہتے ہو تو علیہ مرتضی سے توصل کرو اس لیے علیہ مرتضی کبھی بھی اپنے دشمن کو یوں ہی فلنار نہیں کرتے تھے یوں ہی ختل نہیں کرتے تھے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اسلام کو قبول کر لو تمہیں آخرت مل جائے گی اس لیے کہ جبرائیل ہمارے ساتھ ہیں ایسا تم یہ سب کر رہے ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے اور تمہیں دنیا بھی مل جائے گی میکائل ہمارے بائیں طرف ہے اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تم صرف دنیا چاہتے ہو تو اسلام جاؤ چلے جاؤ لڑو نہیں مجھ سے جن نہیں کرو مجھ سے جب یہ دونوں مشورے کو قبول نہیں کرتا تھا تب علی مرتضی اس کی دنیا بھی برباد کر دیتے تھے اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے تھے جیسا کہ جناب ابو حمزہ سوالی سے امام نے بتایا کہ ذل فقار کو ذل فقار اسی لیے کہتے ہی ہیں کیوں ذل فقار دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی تھی اس لیے کہ جس کے پاس دائنی طرف جبرائیل ہوں اور جس کی طرف بائیں طرف میکائیل ہوں تو ان سے جو مقابلہ کرے گا ان کے سامنے جو آئے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اس کی آخرت بھی برباد ہوگی دنیا کے حکمران کے پاس حکمرانوں کے پاس کیا کیا نہیں ہوتا ہے کہ طویل خدبہ ہے یہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا خدبہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں بس ایک جملہ اس کو آپ دیکھیں دنیا سے جب گئے اتنا بڑا آکے تو مالِ دنیا میں سے ان کے پاس کیا تھا جب وہ دنیا سے گئے تو مالِ دنیا میں سے ان کے پاس کیا تھا صرف اور صرف ولا بضاعتن کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی الا سب میادرہ سات سو دیرہ ساری دنیا بجز کی حکمرت تھی سات سو دیرہم ان کے پاس تھا جس سے وہ چاہتے کیا تھے ارادا ایتا بہا خادمند اہلی اپنے بچوں کے لیے خادم خریدنا چاہتے تھے یعنی علیہ مرتضہ نے اپنے بچوں اتنا غلام آزاد کرنے والا یعرفنی فان الحسن بن علی جس نے مجھے پہچان لیا جس نے مجھے نہیں پہچانا ان اپنو نبی المصطفی ان اپنو دائی ان اپنو نظیر میں بشارت دینے والے کا فرزند ہوں میں ڈرانے والے کا فرزند ہوں ان اپنو سراج المنیر میں سراج المنیر کا فرزند ہوں ان اپنو من اہل بیت اللذی کان جبرائیل جنزلو میں اس اہل بیت کی فرد ہوں جہاں جبرائیل نازلو جس کو جبرائیل گودی کھلایا کر کے تھے اب دیکھو تم کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو اس علی مرتضی کے فرزند کے ساتھ آیا ان کا ساتھ دیتے ہو یا ان کی اران پر حملہ کرتے ہو آیا ان کا ساتھ دیتے ہو یا ان کو یکہ و تنہ چھوڑ دیتے ہو آج کی رات علی کے گھر کی شام غریبہ ہے آج کی رات زینب کی بقا کے بغیر کی پہلی رات ہے ام کلسوم کی زندگی کی آج بابا کے بغیر پہلی رات ہے لیکن اس شام غریبہ میں اور کربلا کی شام غریبہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں زینب کو دلاسہ دینے کے لیے حسن جیسا بھائی موجود ہے حسین جیسا بھائی موجود ہے اس میں زینب کبرہ کو تسلی دینے کے لیے ام البنین جیسی ماں موجود ہے یہی کوپا ہے یہی سب لوگ ہیں لیکن جب سن 61 کی شام غریبہ آئے گی تو نہ قاسم ہوں گے نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے اب تو حسین بھی نہیں ہوں گے زینب کبرہ سلام اللہ علیہؑ تناہ ہوگی ایک بھائی ہوگا اے بھائی آپ بات سکینہ نہیں مل رہی ہے ارے زینب کی زندگی کی پہلی شام غریبہ ہے اس میں بھائی جیسا بھائی دلاسہ دینے کے لیے ہے لیکن جب سکینہ کی شاہ میں غریب آئی جب سکینہ کی شاہ میں غریب آئی تو سکینہ کا استقبال تماشوہ سے کیا گیا بچی دوڑتی ہوئی بابا کے طرف بجھا رہی تھی الہیہ الہیہ یاب الہیہ جو لوگ خدا کی طرف دعوت دینے والے تھے ان کو اس دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اسی بیٹھی جی وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا عَلِ اللَّهُ بَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِ پالنے والے اس عظیم رات کا باستہ اور آنے والی کل کی عظیم و شان رات کا باستہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و دعا کی توفیر ہوتا پرما یہ عظیم رات اسے ہم کل درک کریں گے لیلت الجہنی قدام سے یاد کی جاتی ہے جتنا ہو سکے گھر میں آماد کی کریں بیداری جاگنے کی رات نہیں ہے جاگتے رہنے کی رات ہے آج ایسی بیداری ہو کل کہ پورا سال بیدار گزرے ایسی بیداری ہو کہ جس سے خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہم بیدار رہیں غفلت سے نجات ہو اور اس کی دعوت پر لبیت کہتے رہیں و السلام علیکم وآلہم وآلہم موسیقی